اللہ الرحمن الرحیم صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم سلے علی محمد وعجل فرجہم والان آداءہم من الولین والآخرین مجلس اعزادی مقبولیت واسطے وعواز بلند صلوات حل کی جواز اچھکے رہے تھوڑی 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 بانیان مجلس جمعی مرہومین بالخصوص فخر باس مرہوم اور استخاندان دے دیگر مرہومین اپنے اپنے مرہومین اور اس علاقے جیتنے سادات مومنین عزدار وائزین زاکری شہدہ بانیان ماتمیان عزاداران دیڑے دنیا تو چلے گئے ہیں اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھا نال نہیں انہا سارے ہاں دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تو سم عزد اور مطرم شرفہ عزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عزدار کافی ہے تو عزدار ایج بڑا مقام ہے چند بندے ہیں ایک کی تھی بانکییں شاید سنیاں نہیں تشالہ کسی دی دکھی نہ ہو کوئی ہائے کرے نہ کرے کسی دانسو ترے نہ ترے پتہ اسے پیون ہوندہ ہے جس دی دکھی ہووے اور زندگی بار یاد رکھنا خاندان تطہیر دی اپنی قسمت انان دی ہار دی دکھی ہے جتنے دن بابے تو باہت جین دی رہی تڑپ دی رہی ہیک بھی سکھ دا سا نہ آیا آخر ترائے جمادی و ثانی دکھا تو جند چھڑا گئی پر قرآن مجید تھی ہاتھ رکھ کے آگ سکھ دے آئیں قابرچ بھی کسی آرام نہیں لیا مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی بسارہ دربارہ تے زندانہ چھ رول دیاں رہی ہیں امام حسن دیاں دیاں دکھی جنہاں نے زندگی بار بابے تے جنازتے چھ لگے ہوئے تیر نہ بھولے تے امام حسین دیاں دیاں تے دکھاں دیاں آدم ہو گئی تے صد کے جاں وہاں صد میں امام دیاں دیاں رول گئیاں کوئی کدائی کوئی کدائی کبرا نال کبرا نر لیاں کوئی کدائی وہاں صدی کوئی کدائی تیڑے پاک سینو اس نے اجڑے تے لٹے گھار دا پرسا دے مین تے صیف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت اعبادت اور حاجت روای واسطے بھی سلوات ماشاءاللہ انتہائی پورت اقیدت اور پورت روحانیت مولے ہر چیرے ہی زیرے کو دانات شریف فرمائیں ماشاءاللہ مجلس روحانیت ہے وجدانیت ہے ہر چیرے تے محبت مودت ہے اہل بیعت علیہ السلام نے اثار نمائیں اور اس رات دا دکھ بھی توڑے چیرے تے بلکل مائیں بڑی دکھی رات ہے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام دی اولاد دی باب تبا دے پہلی رات ہے اکلیاں دیاں مولا دیاں رون دیاں مولا دن سلامت رکھے جنہاں اس رات مجلس نصیب ہو گئی بانیان واسطے دل دی گرہ ہے جو دعا ہے اس پچے واسطے دعا ہے مالک نادی سارے دعا ماں قبول فرمائے میں نہیں پتا میرے تو پہلے کسے نے اس امام دا ذکر کیتا ہے کہ نہیں کیتا بہرحال میں اس امام دیاں چند گلنا جناب تک پہنچانا واجب سمجھتا گر قبول افتد زید تفصیلی تھی نہیں جانا آجی مختصر جا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امام علیہ السلام دا نام نامی ہے جعفر جعفر نہیں اکنا جعفر فیت زبر ہے فیت زبر ہے اگر انہیں دے نا دی نصبت نال تو زبیٹے دا نا رکھے تو اسنویں جعفر نہیں ہے جعفر نہیں اکنا غلام جعفر یا جعفر بات اس امام علیہ السلام دا نام نامی ہے جعفر جعفر جنت دی ایک نیر دن آئے جنت دی مولانا کیے تشریف لے ہو جنت دی ایک نیر دن آئے جعفر جنت دی ایک نیر دن آئے اس ساڑا مسلمہ کی دے کہ ساڑے آئیمہ معصومین علیہ مسلم دے اسمائے عزمہ خود اللہ نے تجویز فرمایا توڑا ہی ہو یقید ہیں پاک رسول حضورت نہ کہیں تجویز کی تا نابی علیہ السلام دے خوچاگو سیدہ سلام اللہ علیہ السلام انہاں دی اسمائے عزمہ خود اللہ نے تجویز فرمایا اس امام علیہ السلام دا انہاں اللہ نے اس واسطے تجویز فرمایا کہ اس امام کو لو علم دیاں نیرہ جاری ہوئی ہیں توڑے سارے اندر چیرے تا لیر نہیں آئی اے جا دستی بھی اس بندے گال سنی ہے کہ نہیں اے تو پتہ لگو ہے چونکہ اے جا سن دی ہے اے جا تھر دی ہے والا اے جا کھل دی ہے جس بندے تا چیرے تا رونک نہیں ہے عزمہ تا امام علیہ السلام سن کے تو تا مطلب ہے کوئی بندہ متوجہ نہیں ہے دو ہی کہ لو سکتے ہیں یا متوجہ نہیں ہے یا وہ اس گال نال متفق نہیں ہے اس امام علیہ السلام دیاں نیرہ جاری ہوئی ہیں جاؤ سر بلند کر کے اعلان کرو فخر کرو جتنے شکرانے دے نفل پڑھو تھوڑے چھینہ تان کے گل کرو چیلنج نلگل کرو اس وقت جتنے علوم اور فنون مروجہ ہیں جتنے 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 علوم اور فنون اس وقت مروجہ ہیں تفسیر حدیث فقہ کلام منطق بیالوجی کمیسٹری جیومیٹری میرے دل کردہ میں دعائی رکھا تو میرا ہاں ٹھردہ رہے تفسیر حدیث فقہ کلام منطق بیالوجی فلسوہ کمیسٹری جیومیٹری جتنے علوم اور فنون اس وقت مروجہ ہیں اور لوگ جیس 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 نوں اسے علم دے فاندہ امام مندن جے کڑی نال کڑی ملا کے لے جاؤ سلسلے نال سلسلہ ملا کے لے جاؤ لوگ جنہاں امام مندن سارے سارے چھے میں امام دے یا شاگردن یا شاگردن دے بھی شاگرد سارے چھے میں امام دے شاگردن یا شاگردن دے بھی شاگردن دے ہیں جنہاں لوگ جنہاں لوگ اسے علم دے فاندہ امام مندن سارے سارے چھے میں امام دے ہے کہ سارے آنکھو الحمدللہ اجہاں کو اور اجہاں کو کیوں آنکھا الحمدللہ اللہ صاحب کی امام عطا فرمان کی اجہاں ماصمین لے مصران دروازے تیساں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ دروازہ صاحب نصیب رہے تو انشاءاللہ انہاں ہو جنہاں جنہاں لوگ امام مندن اسے سارے سارے چھے میں امام دے یا شاگردن یا شاگردن دے بھی شاگردن ایک شاگردن میں ناچ ہے نا توڑا چیرہ گلے گلے آبر کھل جائے گا حضرت بحلول اے تھی تھٹھٹ پئیے چیرہ درانہ کہیں ہیں حضرت بحلول حضرت اے تھی ولایت علی علیہ السلام دا پہاڑ رکھ دائی تے مرکز علم کو لوں بوں کچھ حاصل کی تاس تو انجناب بحلول دی تھوڑی ابتدا سناوا تو پھر اگے سفر شروع کریں خارو رشید نو اپنی سلطنت تا قاضی القزات مقرر کرنا مطلوب ہائی اج کل اس واسے لفظ ہے چیف جسٹس اسے لے لفظ ہے اکھازی القزات تے ہون کی لفظ ہے تے چیف جسٹس لفظ دوں جتنا پاکستان لے واقف ہیں اتنا ہو رہے ہی کوئی نہیں ہر لے چیف جسٹس اوے اوے چیف جسٹس ہر اخبار تے ہر سطر تے چیف جسٹس توانو پتہ ہے یہ منصب کتنا عظیم ہے یہ عوضہ کتنا عظیم ہے یہ دے اختیارات کتنے عظیم ہیں بے چیف جسٹس ملک دے سربراہ نوی عدالت تے کھڑا کر سکتا ہے اور سمجھا گیا کتنا بڑا ہوتا ہے ہر رشید میں مطلوب آئی اپنی سلطنت میں پڑھ دے ہی نہیں چیف جسٹس مقرر کرنا مطلوب آئی اس اجلاس بلایا مسائبین بلایا مشیران بلایا کٹھے کھر کے باگ اس نے کہ میں بنانا ہے اپنی سلطنت اسلام یہ تا چیف جسٹس بندہ دس ہو کسا کہ فلان اسا کہ نہیں اسا کہ اوہ تو بھی نہیں اور جنہوں اجلاس نظر آرہے اوہ تے چیرے تے روڑا کان دی جا رہی میں اجلاس نقشہ تو ان پر دستا ہوں کسا کہ فلان آخر تیع پایا کہ اگر تیری سلطنت تے اس منصب واسطے کوئی استقاق رکھ دے تو ہیں حضرتِ بحلو اجلاس جاری ہے جنابِ بحلول نے بلائے گیا یہ حارون دے دربارے چاوے آتا سینہ اتھے رکھ دائی ہے یہ تو ان بحلول نظر نہ آیا تو میں بحلول کو توڑی شکایت کرے تھا اجتھے رکھ دائی ہے انہوں بلائیں گے بحلول آوائی دربارے چاہیاتے ایو جانو سلام اکریندہ ہینا بٹھایا گیا حارون شددہ بحلول جی تو اس کرنی ہی نہیں جو میں اشارہ کیتا ہے حارون کے بحلول تو تھو کہ اہدے ہو کے بھول تو اہدے ہو کے بھولتے ہیں نظر نہیں آرہے ہیں میں نہ کوال پڑ حارون کے بھولول اگر میں تن اپنی سلطنہ تا چیف جیسٹس بڑھانا چاہنا سانو خبر ملے توانو خبر ملے کہ ساڑھے بیٹے نو یہ ساڑھے بھائی نو چیف جیسٹس اللہ جناب او دا مل کے تو اسا دا پکامنیاں دیکھ گا تو اسا پڑھے نا نفع شکرانے دے بھے ایڈا پڑھا من سب چیف جیسٹس او جنے اکنے میں دا چیف جیسٹس بڑھنا دیئرنس لائی ہولے جہاں دے میں اس کا اہل نہیں ہوں ہون میں لفظ تھوڑے جاں بتا ہواں اجازتے جی ادھے تیری سلطنہ تیرے میں چیف جیسٹس بنا اس کا اہل نہیں ہوں جاں بتا ہوں کوزہ کہ میرا فیصلہ اٹل میں اس کا اہل نہیں جا ٹر جا آج رات سو چڑھ دیئے ہی کل پھر توڑے چیرے دے جیتے میں میں کہنا توڑی طبیعت نہیں میں اتھا ہی جھوڑ دینا بھے بچہ بس عزت پیار کر دے تو اس واسطے آگئے حالت زندگی دراز کرے رات سوچ لے اگر آواز بزارے جا رہی ہے جیتے بندے بزارے بیٹھنو بھی ضرور سنن رات گدر گئی صبح پھر دربارج بھرول میں تیو جت ست بڑھانا ہے تو کیوں میرا فیصلہ اٹل ہے میں کہا لکھے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور ہارونا کہا کیوں کیوں دا جواب ہے نا وہ بڑا پور لطف ہے ہارونا کہا کیوں اسے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں یا سج کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں میں اردود آسرہ لے آئے جو ملا سمجھان واسطے یا سج کہہ رہا ہوں اگر سج کہہ رہا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں تو پھر ٹھیک کہ میں اہل نہیں ہوں ہے دے کی ٹون ٹون دیا واد آرہی ان بات کر دو اچھا سارے دکھنکشن نہیں کوئی ہے چلن دو پھر میری میری پریشانی خاتم ہوگی پھر پھر ذہن مربوط کرو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں یا سج کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں اگر سج کہہ رہا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں تو پھر ٹھیک کہ میں اہل نہیں ہوں مجھے چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو جو جھوٹ بولے وہ بھی چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے جس سے بندہ نہیں سمجھ آئی تو ہاتھ کھڑا کرو پھر ذہن مربوط کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چیز اہل نہیں ہوں تو میں دو باتیں یا سج کہہ رہا ہوں یا جھوٹ سج کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہ اہل نہیں ہوں اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو جو جھوٹ بولے وہ بھی چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے اور یہ دو تھوڑی سخت ہی ہو سکے ہیں تو ٹر جاؤں اور جنات پھر سوچ لیں تے میں تن کال چیف جسٹ بڑھنے ہیں ہون پریشان اٹھے ہیں راتی چھے وے امام دی بارگاہ جھ رابطہ قیم کی تاس مالا نے حکم فرمایا مجنون ہو جا مولا کیا کیا دیوانہ بن جا مجنون ہو جا دیوانہ بن جا لائمور سمجھنا تے سائی صوبہ اٹھےیا لمح جا کانہ ٹھنگا تے درمیان چھوٹا جا کانہ ہاتھے چل میرے گھوڑے چل میرے گھوڑے بزار دوڑ دا ودہ ودہ دا چل میرے گھوڑے چل میرے گھوڑے چل میرے گھوڑے اگلے سال تک چھملا تھوڑے سینج رہے گا اور جناب تھوڑی دعا نکلے کی ودہ دا چل میرے گھوڑے چل میرے گھوڑے بندیاں جا کے حرون ندہ سیا کال جیس نو تُو چیف جسٹس مقرر کرنا ہوں او دیوانہ ہو گئی مگر پھر اکنا ہے کال جیس نو تُو بنا رہے گھوڑے چیف جسٹس او دیوانہ ہو گئی حرون ندہ وہ دیوانہ نہیں ہوا اس نے اپنا دین بچا لیا ہے وہ دیوانہ نہیں ہوا اس نے اپنا سچی گال انہیں بندہ دین بچا لیا ہے اس نے اپنا یہ دا تو انہیں ایک فیصلہ بھی سنانے میں سنانا یہ تو پورا گھنٹہ ڈیڈ میں اگر ازتباہ لول دیں گلنا سنانی لکھانا تاں بھی فضا موتر رہے گی لیکن میں اپنا امام دی ایک گھر سنانی لیکن یہ دا ایک فیصلہ تو انہیں سنانا لکھا کہ بچیاں پتہ لگے کہ یہ دیوانہ چیف جسٹس بندن دی صلاحیت کتنی ہے یہ دا فیصلہ کی میں کارس اگدہ آئی اگر دو بندے لڑن لگے ہوئے دو بندے تے پانچ لیلے بندے کھلو تے ہوئے لیلے جان دے ہو ویکھی ہوئے جے تُسا کیسا دے ہو بکرے آخ لائنے ایک اپنی گھار دی گھال ہے پانچ بکرے بندے کھڑے تے بندے ہتھی پہ کھڑے تے کو اٹھے رہا کیوں لڑ دے ہو لگے جا جا اپنے کام کر ہوتا کہ یہ بھی میرا کام ہے اے جیلے تھوڑے پوچھتا پہ یہ بھی میرے کمائی شامل ہے کیوں لڑ دے ہو پانچ بکرے دو بھائیوالا ایک دا اد دے تے ایک دا تریہا ایسا ہے بکرہ کٹنا ہی کوئی نہیں بکرہ ویچنا ہی کوئی نہیں تے ہین وڑھنے تے اتھائی وڑھنے تہونے وڑھنے نہیں تا ساں ہیک دو انہیں قتل کر دیا کتنے بکرے ہسے دار کتنے ہسہ کتنا کتنا ایک دا پنجا جواد کتنا بندہ تے اگلے سوال کیتا تو جواب تو اٹھے کوئی کوئی رہنے تھا پنجا جو تریہا ہسہ کتنا بندہ اے رولا پی ایک نہیں خیر جو بندہ جو بندہ جو بندہ میں تو نہیں سننے تھا اسے کہا اکمال ہے پنج مکنے سے ہکتا ہاتھ دیکھتا تریہا ہیسا ہے نہیں تتا قتل کر دیا اسے کہ چپ لے لے اٹھے بنو اے تُو اٹھے بے جا اے تُو اٹھے بے جا لڑنا نہیں بلکل میں ہونے آیا تُو ساں لڑنا نہیں آپ نے جاتھ اٹھونا نہیں تے میں ہونے آیا اوہ گھار بھاج گیا تا آپنا لیلہ لے آپنا لیلہ لے ہو پنج لیلہ لے جاؤ پنج کھڑے کرو چھے ہم آؤ دے آپنا کھڑا کیتا چھے ہوں گئے اے آدھا لے تیرے آدھا ہے چھے کہ جی آچھے ہیں جو آدھا کتنا بڑھن دے یہ ہو ساں گی یہ ترائے آدھا ہے اے دو ترائے لے جاؤ اے دو ترائے لے جاؤ اوہ دی موج نو گئی لبنے نا ڈھائی دلپ گئے ترائے موج ہو گئی اوہ ترائے لے کے خوش جا رہے آدھا اوہ تریے سیلہ تُو آ تیرہ چھے ہاں جو تریے ساں کتنا بڑھن دے ہو ساں گئے ترائے دونے چھے ہیں میرے بڑھن دے نے دو فرمایا دو چکتوں تے میں اپنا لیلہ لے کے گھا بڑھن دے ہو ساں گئے اے گا لے اور سونا ماں سوڑا دل نا ہیتامی میں سونا ہر شید نو دا تاڑی ودا ہندہ نا ہر شید گیا نامین ہمامیچ آج کال تب آٹیچ بات ہو گئے نا دو سلے تا کوئی نا اوہ ہمامیچ ناری ہے اے بار سامنے تھڑی تے بے گیا تُو سا تھلی سے دین دے ہو تھلی تے انج بیٹھ ہے تے پانے داران کو لوں تا دردہ نا اوہ کھلو تیرے آنکھ کے پاس کر کے دھکے چکے دین دا تے جناب تھلی دیو تے بیٹھ کون با لول نظر آ رہے ہیں ہاں اندروں نکلیا نا کے حارون بددیو اس دھوٹی تُو سا کیسے دن دے ہو مجلی چلو مجلی آخ لینے مجلی ت بددیو اس دھوٹی چنگیت خدا دی کسم میں تُو سا لطف لونا لو گل سچی نے حارون سامنے بحلول نو بیٹھے ہیں ویکھے ہیں ناتے ہوئے حارون نو ہی پس انہا آگیا ناتے ہوئے حارون نو بھی مجھاہی زین تہائی نا سمجھا اس بے ایدی گال کرن تو پہلے میں کئی کر لما ہارشادہ بحلول اینج کیتا سا ایس کے فیہ تیچ میں شاہی لباس نہیں پائیا شاہی خلط نہیں پائی شاہی تمگے نہیں لائے شاہی تاج سارتے نہیں رکھیا سر میں مجلی بدی دھوتی بدی ایس کے فیہ تیچ میری قیمت کتنی ہے میری قیمت کتنی ہے اینج ویکھنے شروع کیتا سا دو ترہ ویری ویک کیا دے پنجاہ روپئیہ اس نے دینا مہندیا نے میں اپنی زبان دے اپنے اسی کے دنہ کیا کیا کتنا اوہ عرونہ کیا مارنو اس نے پنجاہ دیتا دھوتی اس نے کہتا میں مہیں کیمت دھوتی دلا یہ تیری گھر جائے میری قیمت کتنی ہے تلہ منصور دوان کی دات اس امام دا دور ایک ہے ایک دن ہے بھرے دربار ہے ادھے توڑے میرے امام بیٹھے نہیں دے منصور بیٹھے سامنے مجمع ہن فارق سمجھے اے حاشمی اے عباسی اشارہ سمجھے گی امام علیہ السلام حاشمی اوہ عباسی اے سلطنت اسلامیہ دا غاسب حکمران اے اٹھارہ ہزار آلم دے بادشاہ اے شاہی لباسج ملبوس اے اسمت لباسج ملبوس اے نا دے چہرے تے نور ہے وجاہتیں جلانتیں عظمتیں شرافتیں سیادتیں صداقتیں عفتیں تے اسمتیں تو تمہیں والا پاڑ نہیں آکے ہمیں والا آپ پڑھو ہوا امام علیہ السلام دے چہرے تے نور ہے وجاہتیں جلانتیں عظمتیں شرافتیں سیادتیں صداقتیں وجاہتیں وجاہتیں تے ایڈی موٹی مکھی او بوے منصور دے ناکھتے بندے ویکھڑ مکھی چنگی موٹی ترکڑی او اینجو ڈائے او موڑ بوے او اینجو ڈائے او موڑ بوے او اینجو ڈائے ایتھون پسینہ مجمع ویکھے او پریشانی کھاوے امام علیہ السلام علیہ پاس سیدہ ویندی نہیں تے تو مکھی اس توٹ تو اس توٹ تو بے رہن دی اس توٹ تو کھو پہ بندی ہے ڈکین دی ہے کیوں پتہ ڈکین دی اے سامنے امام علیہ السلام بیٹھے امام علیہ السلام علیہ پاس سیدہ ویندی نہیں جاؤ صاحبان علیہ مفادل کو لپوچھو کیوں اس واسطے کے جسم امام اور جسم نبیدہ خاص ہے کہ مچھر تے مکھی ہر کہیں تے باسن جسم امام اور جسم نبیدہ نہیں باسن جیدہ اے عقیدہ نا وہ ضرور چہرے درونک لے چہرے درونک لے آؤ کہ جسم امام اور جسم نبیدہ خاصہ کی ہے جی مچھر اور مکھی ہر کہیں تے باسن جسم نبی و امام تے نہیں باسن ہر کہیں تے باسن ہور کسن چھڑے سن نہیں جس میں نبی و امام تھے بندے نہیں مرمن آخن اجازہ دے دا مطلب ہے مکھین فرق دا پتہ لگ گئے مولوین آج تو ہی پتہ نہیں لگ گا آئی تو پسیدنا آخر تنگا کیا دا دست ہو جی اللہ مکھی پیدا ہی کیوں کی تھی اے او سو پوچھے آن ساڑھے امام کلو اللہ مکھی اتنا دا منوں نے بھومیں دشمن آئی اندروں تا مندائی نبی ایو جے گلائی دست اللہ فرما ہوئے تن آئیتیں نہیں ہوننی پتہ لگا ہلیوی گلہ مکھی کیوں پیدا کی تھی اللہ تیرے جیان دی سرکشی خاک جی ملانا باستے اس میں پیدا کی تھی گلہ یاد رہا سنے کہ سیدھے دا آخری مصرہ جی اورے تنہا یاد رکھ لیں لیکن او دے ایک جملے ایک دعوی ہے دین تے اسلام تے توحید تے کلمے تے قرآن تے جدنوی جس بھی جس انداز حملہ کی تے جواب ساڑھے آئی ماما دیتا ہے جن دعوی سمجھنے ہیں ان اگلی گل نہیں سمجھا نہیں کیے بھلا میں آکھے دین تے اسلام تے کلمے تے قرآن تے توحید تے جس بھی جدھے بھی جدن حملہ کی تے جواب ساڑھے آئی ماما علیہ مسلم نے جدتا ہے ان آدے دور ہے جو ہے کہ بندے دا دماغ خراب ہو جائی پڑھے آ لکھے آئی تو دماغ خراب ہو جائی کہ لیکن دھیر پان جانت زین ایچ اے آ جائنے کہ ہم بڑے پڑے لکھے ہیں اس لئے ان آدے تھڑک دیاں ڈھیل نہیں لگ دی پہلے منے سو تو میں گٹر ساں زین ایچ اے آ جائنے کہ ہم بڑے پڑے لکھے ہیں مڑا دشمن حملہ چک رہے ہیں مڑے پڑے آ لکھے ہیں ایڑا دھکا دیندہ ہے جو سنبھل ہی نہیں سکتے ان آدے دور ہے ایک بندہ ہے جیدہ نہ آئے جہد ابن ادہم کی نہ آئے جیم اینڈ دال جہد ابن ادہم ادہم ایڑا جو دماغ خراب ہوئے ہیں اس ایڑا مٹکا گھڑا ویج پائی مٹی ویج پائی گوبر ویج پائیا اور گندی چیزاں وہ ویج پائیا پانی مو بند کر چھڑے آتے مہینے بعد وہ نکے نکے کیڑے وانے جائیں بندے آنا او دھا جو دماغ وگڑے آئے مٹکا چاہ کے چوک جو ہے کہا دھا انہ کیڑیاں دھا مہین خالے کانا اللہ دس ہو خالے کون دا دعویٰ چاکیتا کے دعویٰ کی دس کی خالے کون دا دعویٰ کی دس جیڑا بندہ جیڑا بھی مسلک لائے کے اٹھے آئے نا ان مننان لے لاب گئے ہیں نہیں لبی جی جیڑا جو مسلک لائے کے اٹھے آئے ان مننان لے مرحبا کھانا لے آفری نا کڑا لے لاب گئے ہیں اس چوکے جو دعویٰ کیتنا مہینہ دا خالے کھانا انہوں ہی مننان لے لاب گئے کول بے کہتا ہے بلکل ٹھیک بلکل سچ امام علیہ السلام فرمایا ہے ان میرے کل نپ لے آؤ تقریب بھوک گئی کہ اللہ یاد کرے ہیں تھی ہر کھانا سنایا ہے نپ کے لے آؤ جی وہ دے سیرتے مٹکا وہ گھڑا سنجے خبے دے ساتھی مرحبا 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 امام علیہ السلام کو پہنچ گئے مولا فرمایا کہ وہ دادا وہ زیر مہینہ دا خالے کھانا فرمایا جنہا چٹائی لے آؤ چٹائی بھی چھا دے فرمایا جنہا کار بھائی کھڑا ہے دوتے مودہ الٹا کر او جنہا اتنا ڈھیک کیڑیا نا فرمایا جنہا کھڑا ہے دوتا ہے دوتا ہے دوتا ہے دوتا ہے دوتا ہے مہینہ دا خالے کا سدکے جنہا امام فرمایا جنہا خالے کھانا تعداد دوسا ہےша یہ خالق ہے نا یعنی تداد داست انتا پسینہ آگیا پسینہ وہ جو ساتھیان انہوں نے کہا مار گئے اسے پہلے سوال تھی گیا خورمائے جا 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 ٹھہر ٹھہر تداد نا داست نار کتنے انتمادہ کتنے آگیا پسینہ تریا کھلوتا انہوں نے ایٹھو لائے پیار ایٹھو مولا بیکھا بچے رہا تھا پیلا ہو گیا تو سوال تیار ہو فرمائے جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تداد نا دست چونکہ تصدیق نہیں ہو سکے گی کونگنسی نرمادہ نا دست چونکہ تحقیق نہیں ہو سکے گی چل ہکم ہو کر ہکم ہو کر سنو گئے فضا جنت بن جائے گی صدق جمع مولا قلوں فرمائے انج کر یہ خالق ہیں جلی انجار انج موڑ کے بھی کھا جلی انجار انج موڑ کر جلی انجار انج موڑ کھا جلی انجار انج موڑ کے بھی کھا جلی انجار انج موڑ کے بھی کھا انہوں نے بھیڑاں بک رہی ہیں دہاں کوئی نا جدا سوٹے نال موڑ لیندہ انہوں نے کون موڑے ہیں انہوں نے زمین حلدی نظر آئی تمہاں کو دہ بلکل پاغلہ دے نسلیق پہنچ گیا تھوڑی ہمت کی تیس ہمت ترکڑو ہے تھوڑی سمالے اپنے آپ ادھا جی میں تا تعداد نہ جاندہ کوئی حیجر نے تعداد جاندہ ہے صدقے جیم امام فرمیدن میں جاندہ تو سوڑ دور چلے گئے تو تھوڑی کسمت ہو سکے مچہ اے فرما مولا کوئی نارماندہ بھی جاندہ فرمیدن میں جاندہ اس پر اگلی گل در آئی ملکل ٹھیک ہے مولا تو سوڑ جاندے ہو سو لیکن دسے سے تو تصدیق نہیں ہو سکے گی اگر دسو کوئی تحقیق نہیں ہو سکے گی جنہی تو سوڑ تری گل کیتی ہے مولا جنہی تو سوڑ تری گل کیتی ہے بے اینج جانا لینو اینج موڑ کے بکھا تو اینج جان اس نننی مننی مخلوق نو کوئی اینج نہیں موڑ سکتا کتنا ناز کر سکتے فرمیدن میں موڑ سکتا چھے میں موڑ فرمیدن میں موڑ آسے پتے مجمعات دھیر سارا انہاندے چہرے تھے عجیب کفیتے توڑے چہرے تھے میں عجیب نظر آ رہی ہے اُس ارے ویکھن لکبے ایک ہی موڑ سکتے ہیں انہوں نے ویکھو کتنا ناز کر دے تھوڑا امام علیہ السلام نے دست امامت بتایا امام علیہ السلام نے دست امامت بتایا صدق جامت لکھ لکھ سلام کران امام ہاتھ اینج کر دے جارہے ہیں سارے اینج دوڑ دے جارہے ہیں امام ہاتھ اینج کر دے رہے ہیں سارے اینج دوڑ دے جارہے ہیں جدے جدے امام علیہ السلام ہاتھ پھیر دے جارہے ہیں اینج کر دے جارہے ہیں آخر اسا کہتے ہیں نارمادہ فرمیدن میں تنہا الہدہ الہدہ کار دینا امام ہاتھ ان کیتے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے مولا نے ہاتھ پھیلانے شروع کیتے ہیں ہاتھ پھیلانے دے گئے کوئی این دوڑے کو این دوڑے کو این دوڑے کو این دوڑے کو این مولا ہاتھ جیڑے اچھتے لے گئے ادھوچ کار بالکل صاف ہو گیا دو گشیں تقسیم ہو گئے امام فرمیدن انہاں وکھر برطنج پالا آج تُو لے کہ تا قیامت محلت ہے جہاندیاں لیبارٹیاں جہاند تقیق کر میں پیادا اے نارے نہیں اے مادہ نہیں تے جھوٹ ثابت ہو سکتا ہی اللہ عزت بڑی دیتی ہے امت روائے بڑے اے رات جیڑی نے بڑی دکھی رات چودہ شوالدہ مولان زہر ملے ہیں آج مولان دا جنازہ آئی میں کہ جملہ ایک آنکھ گیا لیکن تو ارے سر تو گزر گئے اے رات مولان دیاں دیاں تے پتران دی بابے تو بعد پہلی رات پانچ معصوم ساڑے جڑے جنت البقیہ چدا فاننہ پانچ معصوم میں کچھ اور پڑھ نہیں سکتا اسے امام دی گال کرنے ہی تھوڑی کرنے ہی زیادہ کرنے ہی کوئی روز سکے بسم اللہ کسے دانسو نہ ترے تو اسے رو تھڑا سا بھر کے جنازہ حصے پالوے کیوں دی اللہ بانیانو رجق وسیع دے وے انہوں دے مرمون دلہ درجات پلند گئے پانچ معصوم مولانا جڑے ساڑے جنت جنت البقیہ جدا فانن پانچ کربلا تو سا مہندے ہو شام تو سا مہندے ہو کوفے تو سا مہندے ہو سامرے تو سا مہندے ہو مشہ تو سا مہندے ہو قوم تو سا مہندے ہو مدینہ تو ہر کوئی ویندانا مدینہ سارے مسلمان نہیں ویندے مہندین جی تھے سارے ویندین اتھو نکال کر ہوا مدینہ ساڑے پانچ معصوم جنت البقیہ کے دفعن ہن بنابر مشہور بی بی پاک امام حسن علیہ السلام چوتھے پنج میں تو چھے میں امام سیانہ مجمع میرے سامنے یاد کر لگے ہون شاید نہ رو سکسے ہو چونکہ ادھی رات ہو چونکہ ایسے لے بندے اپڑے انویں نہیں روندے ایسے تھڑا سائی کافی انہ پنجان دے چھے دوک سا جن انہ پنجان دے چھے دوک سا جن کربلا آلین دے دوک وکرین شام آلین دے دوک وکرین مشہد آلین دے دوک وکرین سامرے آلین دے دوک وکرین کیوں میٹا ہو کوم آلین دے دوک وکرین انہ دے دوکین وکرین وکرین انہ پنجان دے جھے دے مدینے سوٹے ہوئے انہ دے چھے دوک سا جن لکھ لینہ پہلا دوک انہ دے ایسا جن انہ پنجان دے آپنے شہرے چھے ظلم ہوئے جتھو دے امیران جتھو دے سرداران جتھو دے مالکان اسے شار جناتے ظلم ہوئے کربلا پردیس ہے شام پردیس ہے بغداد پردیس ہے سامرا پردیس ہے اناتے ظلم پردیس ہے چویا ایڈے دکھی ان جناتے اپنے شار جز ظلم ہوئے گن دے وہاں گن دے وہاں یہاں سترے دا اللہ تے شکر دا کرے ہن پانج تے انہ تے پنجان تے اپنے شار جز ظلم ہوئے مطلب وکر وکر گڑ دینا بابے تو بعد پچانوے دین مدینے بی بی تھڑپ دی رہی تا مدینے بابے تو بعد پچانوے دین بی بی تھڑپ دی رہی تا مدینے تھوڑے آئے کی تینے دربارے کھڑی رہی تا مدینے بابے دی سند دے اینج کر کے ٹکڑے ہوندے وید دی رہی تا مدینے بارے ٹکڑے چون دی رہی تا مدینے جیدے سید بیٹھے ہوتا ان خون رکستان کے لے جملے تے ہائے انہیں ضرور کرے بلکہ تڑپے آئے ہاتھ تے تازی آنا لگا تا مدینے پسلیاں تلٹیاں تا مدینے بابے نو روان تے پابندی لگی تا مدینے پابندی لگی کی نہیں لگی کیوں پہ ٹرسو لگی مسلمانہ آنکھیں آئی نا مولا علی نو پہ رسول دی دی نو آنکھو بابے نو نہ رووے اچھا تا نا ہی رون دی سرے وین کر دیئے ہی تا زمین حل دی آئی پدر سرے ارام اچھ خلل پوندہ آنکھو نہ رووے یہ جملہ زینج رکھیا ہے ادھی راتی جنازہ اٹھیا تا مدینے تے صدقے ونیا جنازے جے صرف سات بندے بی بی دے جنازے جے صرف سات بندے تا مدینے او تو جنازہ جا رہا ہوئے بندے نہ دھیر سارے ہوئے ہر کوئی بندہ سمجھ ویندہ کسی امیر دا جنازہ یہ بندے تھوڑے ہوئے بندے سمجھ ویندہ کسی غریب دا جنازہ شار مدینے دا پاک رسول دی دی دا جنازہ بندے ساتھ میں تو گیندے نہ نہ یوں نہ دے پکانے سوابین سلمان فارسی حضرت ابو زر حضرت امار حضرت مقداد حضرت عزیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود ستویں مولا علی آپ نہ رویائے ہائی چکرے سجے خبے امام السنت امام حسین سات سال دا چھ سال دا سین ہولے لیا دے دی دن اے امام ہائے امام ہائے امام ہائے امام جہدہ آن سنے ہی ترے آگلی گال سنے ادھی راتی جنازہ اٹھے آن امام حسین دا سنہ ہی چھ سال پترہ تیرہ آن سنے ترے یہ گال سونڈ لاؤ تے آو تے جنازہ گیا نا تے امام حسین جنازہ نے چھوڑ کے مدینے در مو کی تے مولا علی وید دن کہ امام حسین مدینے در رک کی تا ادھی رات دا ویلہ مولا پچھ دن اے حسین کیوں رک مدینے در کی تے امام حسین رہ دن بابا مدینے آن لے گال کرو تو ان دساں دل کرے ہائے کرے دل کرے ماتاں امام حسین چھ سال دن ہاتھ چاہ کے دن او مدینے آن لے اون راج راج ساؤں اون راج راج نیدر کرو میری ماں دنیا تو ٹور گئی میں حسین یتیب ہو گیا میری ماں دا جنازہ جا رہے میری ماں دے روان دے پبندیاں لے دے آئے او میں حسین یتیب ہو گیا اوہ ازاں نکے نکے بہنہ بیرا یتیب ہو گیا امام حسین چھوڑ کے رو دھٹو گیا ایک جملہ اور بھی دکھی ہے چالی کبرہ بڑییاں تا مدینے بی بی دے دو کھو گئے دوہ دو کتسا جنازے تے تیر لگے تا مدینے کرو نکرے جنازہ پچھا ولیا تا مدینے حالو ایک دو کفر بنے تا مدینے بھینا تے دھیاں جنازے جتیر چھکے تا مدینے حالے نہیں رومنہ آیا چوتھے پنجوے تے چھے میں امام نزار ملیا تا مدینے بیسٹرے تے تڑب دے رہے تا مدینے جگر دے ٹکڑے بار آندے رہے تا مدینے اے پہلا دو کھو گیا بھینا تے آپنے شہر ظلم ہیں دوہ 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 دسانی تیار ہو اے تے ہاتھ رکھ کے سنیں دوہ دوہ کنان دے سا جنہے انہا پنجان دی کبار تے بلڈوزر پھر گئے انہیں حق بندہ جگہ تُسا ماتم کیتا انہا پنجان دی کبار تے بلڈوزر پھر گیا جاؤ کسے وہاں بھی ہاں جی کبار تے بلڈوزر پھر گئے وہ بھی شوال آئی شوال اٹھ شوال ہے دو دوکھ ہو گئے جی تریہ دوکھ رسان جی سونا بیٹھے رون دے اے تے دوہ پی نکل دی تریہ دوکھ انہا پنجان دے سا جانے انہا دی کبار تے چھان کوئی نہیں چوتھ دوکھ سا جانے انہا دی کبار تے راتی دیوہ کوئی نہیں دیو نو دھپے راتی نیرہ دیو نو دھپے راتی نیرہ دو ترہی ویری آنکھ لو دیو نو دھپے راتی نیرہ جی حالے آن سنے ہی ترہیات اگلیاں دو گلہ سنلو پنجان دوکھ انہا دے سا جانے انہا پنجان دی کبار تے رومن کوئی نہیں دیندہ اوہ کربلا راج رولو عشام راج رولو بغداد راج رولو مشہد راج رولو ست مدینہ پہر قبر دے رومن ہی کوئی نہیں دینا رومن پچھے رہ گیا آگ کبرہ دے روے کھڑ کوئی نہیں دینا اللہ تو ڈیاسو قبول کرے اللہ بانیانو رزق وسیع دے وے انہاں بچیاں دی کھائی روے چھے ماں دو کھڑا سا جی تیارو چھے ماں دو کھنان دے سا جانے انہاں پنجاں اپنے گھارنو آگ لگ دی ری ٹھی اوہ گال سنو آگ پاڑ لینی سوکھی آگ سون لینہ سوکھا آگ نبھاونی بڑی اوکھی انہاں پنجاں اپنے گھارنو آگ لگ دی ری ٹھی میں قرآن سارتے رکھ کے آگ سکنا چار نکے نکے بچے ایک ساتھ سال دا ایک چھے سال دا ایک دی پانچ سال دی ایک چار سال دی اوہ تے ڈر دے کھلو تیری ماں میں حسین اوہ تے ڈر رہا نہیں ماں پہ حسین دو بھینہ پانچ سال دی دے چار سال دی ایک دے گال لگ کے اوہ لے لے کھلیا دیا نا ہائے اماں ہائے اماں ہائے اماں کیسے لہ دی رہا ہائے اماں کیسے لہ دی رہا آئے نانا کیسے لہ دی رہا آئے بابا کیوں میٹا آن سنے ہی تریا اے آگ دوی آگ چوتھے دے پنجویں امام کربلا لگ دی ری ٹھی جیسے امام نا توسے آج رومن ساری اولاد ادھی راتی گھر ستی پہی آئی مدینہ ہی تے چوان پاسے گھرنو اگ لگ ہائے اللہ ستی بھی اولادے چوان پاسے آگ لگ گئی امام اوٹھ کے دیا پترہنو آگ کی چوچھا آگ کی لے اندے و دین ایک دی آکھیا بابا انا ساڑھے گھرنو اگ لا چھوڑی امام ادنے میرے پترے پہلی نئی تری پہلی اتھائی لگی آئی دوی کربلا لگی آئی تری آج لگی آئی اگلا جملہ سن لو تے ساری رات رو وہ حق کا دانی ہونا امام فرمین میری تھی آگ ضرور ساڑھے گھرنو لگی ہے پر میں تو آنا آگ کی جو چاوان پاسے گھرنو لگی ہے آدن جڑی کربلا لگی آئی اتھے چاوان پاسے گھرنو لگی ہے اتھے بچیا نو باہر لے آوان پاسے گھرنو لگی ہے جی میں دھاگا تسویدہ درد دے تانے کھنڈ دے کوئی نجاب دے موں کوئی مقدل دے موں کوئی دھورا دے موں دو تین جملے سمام دی شہادہ دے سناوان جی رو مولنا بے تین جی نو نے جو میں ایسا راتی اس امام دیا دھیاں بیٹھے رو دیاں سد کے جوان چودہ شوال زہر ملے چھویں ماں بستر تے تڑپ دے آئیں کسی لیا دیا نہائے کربلا سد کے جوان کسی لیا دیا نہائے غریب حسین کسی لیا دیا نہائے سجان کسی لیا دیا نہائے شاہد کسے لیا دین ہائے بازار کسے لیا دین ہائے دربار بستر تین تڑپ دین جویں مچھلی تڑپ دی روایہ دمائے زامنہ کوئی نارو سکی ہو دی کشمات ایٹا ظالم زہرائی فصالت دموان اینائے ون انفی ون فمی امام دی اکی جو خون جاری آئی امام دی نکی جو خون جاری آئی امام دی مو جو خون جاری آئی تڑپ دے تڑپ دے آدن اساق بیٹا من پانی دے پانی لے کیاں ہتھان دی آئے ہاتھ کمبی آئے پانی دھائے پے اسے لے پوتر دے بابای جازت دیو میں ہور پانی لے آواں امام دن میں پیونے نئی مین کربلا دی تر ہے یاد آگئی دادا پانی وغدائی ظالم زرب مردائی ستمہ قدم دے دھی کھڑی آئی ہاتھ بان گیا دی آئی تسانہ بار سلامت رہو دوسرا جملہ سنو تا تیسرا تا اجازت اینج پترہ دیاں دے پیشانی چموہا رکھ سارے چموہا گشنیا دے سینہ کیوں چمدہ دے سد کے ونجا جتے چودہ سال سنجیر نہیں پھاملے اس سینہ دوسر کے ونجا جتے چودہ سال تو اکنی پھاملے اس گلے دوسر کے ونجا جتے چودہ سال سنجیر لپٹے رہے اللہ دوڑے آنسو قبول کرے آخری جملے تا اجازت بیٹا راضی روے اپنے پتر دا گلہ جم دے نا ہاتھ جم دے کیوں چمدہ جتے سنجیر نہیں پھاملے آدھین تھوڑے دیا میں حوصلہ دیو میں روز رسول تا وینہ چانا بڑا دکھی وینے جدہ زہار ملی مولا جا فرقوں گئی جگار امام دکھائے ہاتھ رکھ رکھ کے دیواراں تے گئے قبر رسول تے آئے ہولیلے بیٹھی آدھین میں حسن دا ورسان نانا میل گیا میرا کوئی کوئی نانا سائے کال باکر جے گھین مئیت آوے دے میں کبر دی نانا آدھین کبر دی جہاں مگین آیا روز رسول حلے ویچو آواز آئے سندہ مئیت ولایا اے تائیڑا مئیت ویچو آدھین مئیت تے ستیر اے وہ تیر لگے اے تینوں تی رسول آدھین جنہ دلوگی لگا و جی میرے گھول نامی آئے رات آگئی دفن ہوگئے امام امام دی تھی اے جڑے سینے تے سون دیا دی آئی جی دہا لیا سنہی ترے آئی یا رات آوے لا میری سینے وے کھے کہ میری تھی گھارے جنہ نظر نہیں آئی ایڈے وے کھے تھی نظر نہیں آئی ایڈے وے کھے تھی نظر نہیں آئی جن اپنے پوتر موسیٰ قازم نو آدھیے میں نتھی فاطمہ نظر نہیں آ رہی چراغ لائے کے جنہ تو البقیت لگے آئین آگے وے دن کیا مادہ منظر آئی بابے دی کبر دی نال سدھی بھئی آئی آدھی آئی بابا نندر نہیں آدھی بابا دیرا سینہ نہیں لبدا بابا کتو ڈھوڑا دیرا سینہ مالک نہ دے آنسو منظور فرما مالک نہ دے دوا ماں قبول فرما بانیاں نوریج کے وسیع عطا فرما مالک بانیاں دے مرہومین دے درجات بلند فرما انہ سارے دے مرہومین دے درجات بلند فرما رو رو کے آدھیان میں حسن دے ورزان نانا مل گیا میرا کوئی کوئی نہ لازائے کبر رسول دی چمدے بیٹین زہرہ لسینہ کبر نہ لائی بیٹین ہولے لے بیٹھیا دین میں حسن دے ورزان نانا مل گیا میرا کوئی کوئی نانا سائے کال باکر جے گھن میں یاد یا مید میں کبر دین نانا جائے رو دا حلے ویچو آبادہین حسن دے مئیات بلان اے تینہ مئیات بلائے سر اون دے مئیات تے ستیر آئے وہ تین لگے اے تینہ تین پھر مرزن میرے گولنامی جننا دلب کی لگا وزیر موسیقی